السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسٹ نمبر چھس سو پندرہ وحدت المذاہب کا رد دو روایتوں کا تجزیہ مولا علی کہنا غیر شرعی جملہ ہے دعوتی کام دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیم اللہ نبی بعدہ اما بعد لفظ مولا کا تجزیہ انما ولیكم اللہ ورسولہ والمؤمنون الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور رکو خشو اور خضو کے ساتھ کرنے والے ہیں فائدہ اس سے قبل کی آیت میں یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا گیا تو اس کے بدلے میں تین کی دوستی کا ذکر فرمایا اللہ دوست ہیں رسول اللہ دوست ہیں ایمان والے یہاں ولی یعنی خلیفہ اور وسیع کے معینے میں نہیں ہو سکتا نہ ہی آیت خلافت علی کے لئے مخصوص ہو سکتی ہے جیسا کہ اماموں اہل تشریع کا دعویٰ ہے اس کی وجوہات ملاحظہ فرمائیں پہلی بات یہ کہ اللہ اور رسول کسی کے خلیفہ نہیں اور یہاں انہیں بھی ولی کہا گیا اور ایک لفظ ولی بیک وقت چند معینوں میں استعمال نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ کہ اس آیت کے نزول کے وقت علی رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ نہیں تھے اگر آیت میں حضور صلی اللہ کے بعد کا زمانہ مراد لیا جائے تو حضرت علی کی خلافت بلا فصل ثابت نہیں حضرت علی کی خلافت تین خلفہ کے بعد ثابت ہے تیسری بات یہ ہے کہ انما حصر کے لئے آیا ہے اگر لفظ ولی سے خلافت علی منحصر ہے تو اہلِ تشریقِ باقی گیارہ اماموں کی امامت خود بخود باطل ہو جائے گی بہرحال یہاں ولی کے معینے دوست ہی کے ہو سکتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں شانِ نزول یہ آیتِ کریمہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نازل ہوئی کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آزر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ہماری قوم یہود نے چھوڑ دیا اور قسمِ خالی کے ہمارا بائیکارٹ کریں گے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ تم کیوں غمگین ہوتے ہوں اگر تم سے یہود چھوڑ گئے تو تمہیں اللہ رسول اور ایمان والے مل گئے جو نمازی ہیں زکاة دینے والے ہیں یہاں تین مسئلے بیان ہوئے ایک یہ کہ نیک مسلمان سے دوستی کرنا فائدہ صحیح حدیث میں ہیں کہ حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی نے عرض کی کہ دوست کسے بناو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں تین باتیں پائی جائے اسے دوست بناو نمبر ایک اسے دیکھے تو اللہ یاد آئے نمبر دو اس کی صحبت میں رہ کر دین میں صدھار پیدا ہو رہا ہو اور نمبر تین اس کے ساتھ رہ کر فکر آخرت میں اضافہ ہو رہا ہو نمبر دو دوسرا یہ کہ اللہ واسطے جو چیز چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے حضرت عبداللہ ابن سلام نے اللہ کے لیے اپنی قوم یعنی یہودیوں کو چھوڑا تو بدلے میں اللہ رسول اور مومنین مل گئے فائدہ حق یعنی امارت کے خاطر گجراتی احباب اپنی گجراتی بزرگوں کو چھوڑیں گے تو اللہ امت اور امت مسلمہ کا سواد عاظم عطا فرمائیں گے اس لیے کہ جو قوم کا ہوتا ہے وہ ملت اسلامیہ کا نہیں ہو سکتا دیسری بات یہ کہ مسلمان ہمیشہ مسلمانوں ہی کے درمیان زندگی گزارے اس سے اس کا دین اور اسلامی تہذیب اور تمدن محفوظ رہیں گے وہی شاک ہری بھری رہتی ہے جو اپنی جڑ سے وابستہ رہتی ہے حدیث من کنتو مولا فا علی مولاہو حدیث جس کا میں ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں اس حدیث کی صحت کیسی اور معینی کیا ہے ملاحظہ فرمائیں الحمدللہ یہ حدیث ترمیزی میں حدیث نمبر تین ہزار سانت سو تیرہ میں مروی ہے ابن ماجہ میں حدیث نمبر ایک سو اکیس نے روایت کی ہے اور اس حدیث کے صحیح ہونے میں اختلاف ہیں امام زی علی رحمت اللہ علی نے ہدایہ کی تخریج میں کہا ہے کہ کتنی ہی ایسی روایات ہیں جن کی راویوں کی کسرت اور متعدد ترق سے بیان کی جاتی ہیں حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہوتی ہیں جیسا کہ حدیثیں جس کا میں ولی ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے ولی ہیں شامل ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول جس کا میں ولی ہوں علی بھی اس کے ولی ہیں یہ صحیح کتابوں میں تو نہیں لیکن علماء نے اسے بیان کیا ہے اور اس کی تصحیح میں اختلاف کیا ہے امام بخاری اور ابراہیم حربی محدثین کے گروہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے اس قول میں تعان کیا لیکن اس کے بعد والا قول اللہم آخر تک تو یہ بلا شبہ قذب اور افترہ ہے دیکھیں منہ جس سننا حدیث منکندو مولا کے کئی طریق جید ہیں اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے السلسلت الحادیث صحیح حدیث نمبر 1750 میں اس کی تصحیح کرنے کے بعد اس حدیث کو ضعیف کہنے والوں کا مناقشہ کیا ہے اور فرمایا اگر یہ جملہ منکندو مولاہ فعلی مولاہ صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کے صحیح ہونے سے کسی حال میں بھی یہ حدیث میں ان کلمات کی زیادتی کی دلیل نہیں بن سکتی جن کا غالیوں یعنی امامیوں نے حدیث میں اضافہ کیا ہے تاکہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو باقی سب صحابہ سے افضل قرار دے سکیں یا پھر باقی صحابہ پر تعان کر سکیں کہ انہوں نے ان کا حق صلق کیا تھا فائدہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان زیادات اور ان کے ضعیف ہونے کا ذکر منہ جس سننا میں دس مقامات پر کیا ہے حدیث اس حدیث کے صحیح ہونے میں جس طرح اختلاف پایا گیا ہے اسی طرح اس حدیث کے معنی میں بھی اختلاف پایا گیا ہے تو جو بھی معنی ہو وہ حدیث صحیحہ میں جو یہ ثابت اور معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں افضل ترین شخصیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہے اور خلافت کے بھی وہی زیادہ حق دار تھے ان کے بعد عمر بن خطاب اور پھر عثمان بن عفان اور ان کے بعد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے اس سے تعارض ہرگز نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ کسی ایک صحابی کی کسی چیز میں معین فضیلت اور اسفر دلالت نہیں کرتی کہ وہ سب صحابہ سے افضل ہیں اور نہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا صحابے کرام میں سب سے افضل ہونا اس کے منافی ہے جیسا کہ عقائد کے باب میں یہ مقرر شدہ بات ہے اس حدیث کے جو معینے ذکر کیے گئے ہیں ان میں کچھ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے معینے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر مولا یعنی ولی جو کہ عدو کی زد کے معینے میں ہیں تو معنی یہ ہوگا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ بھی معینی بیان کیا گیا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی اس سے محبت کرتے ہیں یہ معینے ملالقاری رحمت اللہ علی نے بعض علماء سے ذکر کیا ہے اور امام جزری رحمت اللہ علی نے انہائیہ میں کہا ہے کہ حدیث میں مولا کا ذکر کئی ایک بار ہوا ہے یہ ایک ایسا اسم ہے جو بہت سے معینے پر واقع ہوتا ہے اس کے معینے میں ان معینوں میں اکثر تو حدیث میں والد ہے جن کا اضافت کے اعتبار سے معینی کیا جاتا ہے تو جس نے بھی کوئی کام کیا یا وہ کام اس کے سپرد ہوا تو وہ اس کا مولا اور ولی ہے اور حدیث مذکورہ کو ان مذکورہ اسمہ میں سے اکثر پر محمول کیا جا سکتا ہے امام شافی رحمت اللہ علی کہتے ہیں کہ اس سے اسلام کی ولا مراد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہیں یہ اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا مولا اور مددگار ہیں اور کافروں کا کوئی بھی مولا اور مددگار نہیں اور طیبی رحمت اللہ علی کہتے ہیں کہ حدیث میں مذکورہ ولایت کو اس امامت پر محمول کرنا صحیح نہیں جو مسلمانوں کے امور میں تصرور ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مستقل طور پر تصرف کرنے والے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں تو اس لیے اسے محبت اور ولائے اسلام اور اس جیسے معینی پر محمول کرنا ضروری ہے دیکھے تحفت الاحوازی لشرح ترمیذی حدیث نمبر 3713 اس کی عبارت کو کچھ عام فاہم کر کے پیش کیا گیا ہے واللہ تعالی علم مولانا تاریخ جمیل صاحب کی پیوندکاری کا افسانہ مولانا تاریخ جمیل صاحب مددلہو نے وحدت المذاہب کے اپنے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ ہم کو بھی اہل تشریع یعنی شیعوں کی طرح مولا علی کہنا چاہیے اور اس بیان کے بعد بہت سارے سیدھے سادھے مسلمانوں نے بھی کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم بھی مولا علی کہیں گے بعض نے ہمیں لکھا اور دریافت کیا کہ مولا علی کہنا درست ہے اس لئے ہم نے ان احباب کو جواب دینے کے لئے قسط نمبر 615 تیار کر دی تاکہ سارے عالم میں پڑھنے اور سننے والوں کا عقیدہ محفوظ ہو دوسری روایت دوسری روایت جنت میں نور کی بجلی سی چمک اٹھی پوچھا کہا کہ یہ کیا ہوا جواب دیا گیا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جنت میں مسکرائے تو یہ ان کے داتوں کی نور کی چمک تھی فائدہ ہم نے بہت سی کتب حدیث میں اس روایت کو تلاش کیا مگر نہ مل سکی اس فرضی روایت کا محاسبہ فرمائے روایت جن سے چلتی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی وفات ہو گئی آپ کے چھ مہینے کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی کا انتقال ہو گیا اور تقریباً پچیس تیس سال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی کی وفات ہوئی یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرتوں کے وفات کے پچیس تیس سال بعد جنت میں اکھٹے ہوئے یہ ممکن ہے لیکن روایت جن سے ملتی ہے وہ تو بیس سال تیس سال قبل دنیا سے رہلت فرما گئے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ مسکرانے والی روایت مولانا تاریخ جمیل صاحب کو کہاں سے اور کس سے پہنچی مسئلہ دین اور اس کی باتیں اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے اس میں افراد اور تفرید کسی درجہ میں گوارہ نہیں کرنا چاہیے خاص کر ممتاز علماء دین جب اس طرح کی بے دلیل باتیں کرتے ہیں تو دنیا تمام میں دس منٹ میں یہ غلط باتیں پہنچ جاتی ہیں اور عوام یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والا محتمیم بشان علم ہیں تو یہ بات پھر اگلے دس منٹوں میں دنیا تمام میں گشت کرنے لگ جاتی ہے یعنی غلط بات کی اشاعت ہو رہی ہے ماف کرنا اگر کسی کی دلشک نہیں ہو رہی ہو تو اس لئے کہ سارے علماء اور مفتیان اکرام اور بزرگوں پر اللہ کا دین مقدم ہے اور ہم اس کے چاکر ہیں دین کی محافظت کے لئے ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے یہی ہمارا مسلک ہے ہلکہ بلیک بن کا اجتماع چودہ پندرہ سولہ جون دن دوہزار انیس ہلکہ بلیک بن اور لیسٹر کا اجتماع برطانیہ کے تبلیغی مرکز ڈیوزبری میں آج ختم ہوا عالمی مرکز نظام الدین سے جماعت آئی ہوئی ہے مذاکرے ہوئے کام سمجھایا گیا تقریباً تیس جماعتیں بنی سات آٹھ سو کا مجمعہ تھا آئندہ ہفتے پا یاک شاعر میں ہلکے کا اجتماع ہوگا انشاءاللہ اور آج ہی کے دن اردن ڈربن تھائیلینڈ مرکز نظام الدین میں امارت کی زیر نگرانی میں اجتماع ہو رہے ہیں الحمدللہ اس وقت سارے تبلیغ والوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو سب طرف سے پھیر کر مرکز نظام الدین اور مرکز سے چلائی جانے والی تبلیغ و دعوت اور اس کے امیر حضرت جی مولانا محمد سعید صاحب مزدللہ العالی کی طرف دیکھیں اور اطاعت کرے اس مرکز کی اور اس کی مرکزیت کی اور مولانا سعید صاحب کی امارت کی حفاظت کرے کاٹ چھاٹ اور فتنوں کا دور اس وقت ہم دمام دعوت اور تبلیغ والے اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش اور انبیحان میں مبتلا ہے اس آزمائش میں جو جمعے گا وہ بچے گا اور جو پھسل جائے گا وہ خسارے میں پڑے گا اور نت نئی دینی اور دنیاوی آفت میں گھرے گا کنعان ابن نو علیہ السلام کی طرح چلائے گا بھی کہ اسباب میرے لئے کافی ہیں لیکن آفات سماویہ کے سامنے اسباب پھیکے پڑ جائیں گے تبلیغ والے کے لئے مرکز نظام الدین کشتی نوح کی مانند ہے اسے پیشگوئی کہیے یا بحلول کی بڑھ حالات ایسے ہی آنے والے ہیں دم توڑتی ہوئی عالمی شورا ہر گروہ اور ہر جماعت کو اپنے اصل کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اسی کے سہرے ٹکی ہوئی ہوتی ہیں اس لیے کہ ہر شاخ اپنی اصل کو پھاڑ کر ہی باہر نکلتی ہے کبھی تو شاخ کہلاتی ہیں لیکن شاخیں کبھی بھی اپنی اصل جڑ سے مستغنی نہیں ہو سکتی اگر اصل سے تعلق توڑ لے تو شاخ مرجا جائیں اور مر جائیں اصل ہی سب کچھ ہے بات تو اصل ہی کی چلتی ہے شاخ کو کوئی نہیں پوچھتا لوگوں نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر ملک شام پھر بسرا اور کوفہ بخارہ سمرکن کہاں کہاں نئے نئے مراکز بناتے پھرتے رہے آخر کار اصل مرکز مدینہ منورہ ہی کی طرف لوٹنا پڑا قیامت تک مدینہ ہی مرکز رہے گا دوسرے مرکز کا نہ وجود باقی نہ برکتیں دشمنان اسلام کی سازش دشمنوں نے مادر علمی دار العلم دیوبن کو توڑا اس کی شاخ بنائی یعنی وقف دار العلوم اور مقبوضہ دار العلوم لیکن رجوع تو اصل دار العلوم ہی کی طرف ہیں یہی حال مرظاہر العلوم کا ہے یہ بھی تقسیم قدرت کی کارستانی ہی ہے کہ اگر مرکز نظام الدین کے ساتھ بھگوڑے دوسرا مرکز بنانا بھی چاہے تو وہاں جہاں جگہ ہے نہ گنجائش نہ ہی اجازت تبلیغی مرکز الیاسی گھرانے کی پروپرٹی ہے دنیا میں ایک ہی گھرانہ ہے جس نے اسلام پر سب کچھ لٹایا اور وہ گھرانہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا گھرانہ ہے باقی جتنے نامور اور مشہور اور معروف ہستیاں ہیں سب نے تبلیغ سے مال بنایا ہے تبلیغ پر مال لٹایا نہیں عالمی شورا والے اور اس کے ہم نوہ تبلیغ میں جب جھڑے تھے تو مالی لائن سے مساکین سے بھی کم حیثیت رکھتے تھے لیکن اب دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں کروڑ پتی سے کم تو کوئی بھی نہیں جتنے بڑے ہیں اسلامی خدمات سے پہلے ان کی معمولی سی دنیا تھی اور اب رئیس اور امیر اللہ ماشاءاللہ اسی طرح اصل مرکز نظام الدین سے ہٹ کر گجرات بینگلور میرٹ نہ جانے کہاں کہاں مراکز بنانے کا اور در بدر بھٹکنے کا فیصلہ ان کے مقدر میں ہو چکا ہے ایک وقت آئے گا کہ سب کو لوٹ کر پھر مرکز نظام الدین ہی آنا ہوگا تب تک زمانہ گزر گیا ہوگا باغی گروپ نے مرکز کے پرانوں کو مرکز جانے سے روکنے میں بہت کوشش کی مگر ان کی کوششیں مکمل ناکام رہی عالمی شورا والوں کو مشورا اپنے دل و دماغ کو بند رکھیں توبہ کریں اپنی ترتیب دعوت و تبلیغ کو مرکز نظام الدین سے جھوڑے مولانا محمد سعید صاحب سے اہد وفا کریں اسے پوری طرح نبھائیں یا اللہ دعوت اور اہل دعوت کو اس نئی باغی فتنے کے شر و فساد سے محفوظ فرما آمین بنگلہ دیش میں بھی مرکز نظام الدین کے علماء کرام کی جماعت کام کر رہی ہے برما میں بھی خوب کام ہو رہا ہے اللہ سب کو قبول فرمائے اللہ ہم تمام کو معاف فرمائے دین کے خاطر حرکس و ناکس کی باتوں کو جھیلنے اور برداشت کرنے کی حمت اور توفیق سے نوازے بغیر اللہ کی مدد کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا وَهُوَ الْمُسْتَعَنْ وَالَيْهِ التُقْلَانْ وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ آمین 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 وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَىٰ آمین آمین